بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے کچھ سیاستدانوں کی کچھ صحافیوں کی جو اصلیت ہے وہ ایکسپوز کرنے کی کوشش کروں گا اور پروف کے ساتھ بات کروں گا آپ کے ساتھ تحریک لبائی کا دھرناتہ پندرہ نومبر کو آپ سب کو پتا ہی ہوگا اسی طرح گلگت بلسستان میں الیکشن ہو رہے تھے سیم پندرہ نومبر کو تحریک لبائی کو میڈیا کوریج نہیں ملی سیاستدانوں کی سیاسی جماعتوں کی سپورٹ بلکل نہیں تھی نہ مولانا فضل الرحمن کی تھی نہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ پاکستان مسلم دیگ نون نہ ہی جماعت اسلامی کی ان چار سیاسی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں کی کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں تھی ان کے ساتھ وہاں پر شیلنگ ہو رہی تھی وہاں پر لاتی چاہ چل رہا تھا جو بھی معاملات تھے آپ سب لوگوں نے ویڈیوز دیکھ لی ہم نے اس حوالے سے پانچ چھ ویڈیوز بنائی ہے اب دیکھ سکتے ہیں جا کر کیا حالات تھے وہاں پر دوسری جانب گلگت بلسستان میں الیکشن ہو رہا تھا جیسے ہی مریم نواز کو پتہ لگ گیا کہ اب مسلم دیگ نون کی ہار پکی ہے کیونکہ وہ تو وہاں پر بڑی امیدیں لے کر گئی تھی ایک ہفتہ گزارا جلسے جلوس بڑا پیسہ خرچہ ان لوگوں نے وہاں پر اس طرح بلاول نے بھی وہاں پر بہت پیسہ خرچہ ستائیس دن وہاں پر گزارے ریلیاں جلسے جلوس اس کے علاوہ کانر میٹنگ سب کچھ دعوتیں وغیرہ چل رہی تھی لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوا میں مریم نواز کی پیرے آپ کو منافقت دکھاتا ہوں کہ اس عورت کو پتہ چل گیا کہ اب تو میں وہاں سے ہار رہی ہوں اب کوئی فائدہ نہیں ہے ساری محنت ہماری ضائع کی ادھر سے انہوں نے اپنی جو تلوار کا روخ ہے جو تیرو کا روخ ہے وہ اس طرف کر دیا یہ دھرنے کی جانب انہوں نے فوراں ایک ویڈیو جو ہے ٹویٹ ہوئی تھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں ساتھ ساتھ آپ دیکھوئے مطبع کہ تلت حسین نے ویڈیو ٹیٹ کی تھی خادم حسین رزوی کا ایک کلپ اور اس میں بتایا کہ میں بتا دوں گا کہ مجھے کس نے کہا تھا کہ فیض آباد آجو یہ خادم حسین رزوی کا ایک چھ سیکنڈ کا کلپ تلت حسین جو کہ صحافی ہے اور صحافی سے زیادہ مریم نواز اور پاکستان مسئلی قنون کے ایک قسم کے ذاتی نوکر ہے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ ایک کلپ ہے علامہ خادم حسین رزوی صاحب کا تو ساتھ ہی مریم نواز نے اس کلپ کو شیئر کیا ٹویٹر پر اور ساتھ میں ٹویٹ کر کے لکھا کہ سب بولیں گے انشاءاللہ یہ اس عورت کی مکاری اس کی فریبی اس کی فرور دیکھے کہ اپنے صحافی سے کہا کہ تم اس ویڈیو کو ٹویٹ کرو یہ چھ سیکنڈ کا کلپ جو ہے حالانکہ اس کی اصلیت کچھ اور ہے کہانی کچھ اور ہے یہ پورا کلپ جو دو منٹ بیس سیکنڈ کا ہے ٹویٹر پر وائرل پڑا ہے میں آپ کو وہ بھی ضرور سنواؤں گا یہ بھی سناتا ہوں پہلے آپ یہ والا ٹویٹ یہ والی ویڈیو سنیں علامہ خادم حسین رزوی کی اس میں یہ کیا فرما رہے ہیں آپ نے سن لیا اس سے ایک قسم کا تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ علامہ خادم حسین رزوی اس میں یہ بتا رہا ہے کہ میں بتا دوں گا ہمیں فیضاباد دھرنے میں دوزہ سترہ میں کس نے بیجا تھا یعنی کہ الزام ڈائریکٹ لی جا رہا ہے فوج پر اسٹیبلشمنٹ پر ٹھیک ہو گیا اب آپ نے پورا کلپ سننا ہے علامہ خادم حسین رزوی کی اپنی تقریر اپنی آواز میں میں آپ کو سنا رہا ہوں ایک مرتبہ سنے کے وہ کس کے متعلق بات کر رہے ہیں میں نواز شریف نو ہی کہا میں کہا تو اتنیا گلن جو کھولی جا رہا ہوں جی این جے کہ توں فوج دے خلاب بھی بول رہا جاندے ہیں جاندے ہیں ایوی سچ دس جا کہ ممتاز قادری نو پھٹے تنو کنے کیسی لاؤ این نو لگی جیڑے ہیں نو نو میرا خطاب ہے بھائی اپنے قائد نو کا وہ آخری سچ ایوی دس جائے تم اور جو بڑا بار بہن کے بڑھ بڑھ کرنا ایوی بڑھ بڑھ کر کہ بھائی تنو کنے کیسی ممتاز قادری نو پھٹے لاؤ پھر ایوی دس جا کہ ختم نبوت چبدیلی تنو کنے کیسی ای دس جا مرن تو پہلے کم از کم اے بوجھتے لاؤ جانا ای دس جا تنو کنے کیسی ختم نبوت ہوتے جڑا داکہ مار پھر ایوی دس جا کہ ساڑھے ہوتے شہلنگ دے کنے آرڈر کیتے سن کیوں جی ساڑھے آٹھ بندے کنے شہید کیتے سن ایوی دس جا تاکہ قیامت آرے دن جدوں ذرے ذرے دا حساب بڑھا ہے بچ جائیں اس دن ہمیں کہا میں دس آیا سی فلانے بندے نے میں نے دے مجرم نہیں آ فلانا بندہ مجرم ہے میں نے فلانے ریاست نے کیا سی میں نے فلانے او بار لوگا نے کیا سی پھر دس جا تاکہ امت قیامت تک تیرے جائے لوگوں کو دھوکہ نہ کھاوے کہ جیڑے رسول اللہ دے وفادار نہیں ہو پاکستان دے وفادار کنے ہو اے 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 انا تے ادھار ساڑا کہوں جی اسی نجدی میں میں بھی جمعہ تکی اسی میں آگا پھر میں بھی دست دیا گا بھائی میں نوکنے کے اسی فیض آباد جاؤ تسی دست دونا پھر اسی بول پہنے اسی کیوں گا اسی فیض آباد پھر سامنے لفظ محمد لکھا ہے کمیں آیا سی محمد اللہ ہاں ساری دنیا ویکھا ہے تو اسی نہیں ویکھا یہ ساریاں کرنا پھر میں بھی کھول دے ویسے میں کھول دا نہیں لیکن تو کھول دے دے میں بھی کھول دے بلکل کھول دے آنگا یہ کو معمولی بات سی حضورتی ختم نبوبت تجھے ستر صفحے بدلے پھر کہیں دے جی کلرکان دی گلتی ہو گئی تو آڑے میں جو کئی لوگ جناب کلرک وانا کوئی ایب نہیں پاکستان ایب اس راستے بنایا گیا کہ ظاہرے نے دیا تنخواہ تھوڑیوں دیا لوگ انہیں اتانے دے دیں تو آپ نے سن لیا وہ چھ سیکنڈ کا کلپ جو مریم نواز کے ذاتی نوکروں نے جن کو ہم اینکر صحافی میڈیا والے کہتے ہیں ان لوگوں نے شیئر کیا اور وہ والا کلپ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے جو کہ کوئی نہیں دکھا رہا آپ کو لیکن میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اصلیت کیا ہے کہ اس وقت نواز شریف کی جو اس وقت کی منافقت تھی جو انہوں نے اس وقت آئین کے اندر ترمیم کرنے کی کوشش کی حلف نامے میں ترمیم کرنے کی کوشش کی مرضائیت کو جو ہے ایک قسم کا ایک ڈیل دے رہے تھے اس وقت جس چوری کو پکڑا تھیری کے لبائک نے اور اس پر وہ احتجاج کیا تو اس پر وہ بتا رہے کہ میں سب کچھ بتا دوں گا آپ لوگوں کو لیکن اس کو کس سے ساتھ اسوسیٹ کیا جا رہا ہے فوج کے ساتھ کیونکہ اس وقت مریم نواز کو فوج سے اصل تکلیف ہے جنرل باجوا سے تکلیف ہے ڈی جی آئی ایس آئی سے تکلیف ہے اسی طرح ان کے جو نوکر اسوسییشن صحافی ہے ان کو بھی ان سے تکلیف ہے اور کوئی مستانی ہے اس ان سیاستدانوں کو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو مریم نواز کی مسلم دیگ نون یا میم یشین جو بھی ہے اس کے علاوہ جتنی یہ فضل ریمان کی پارٹی فضل ریمان نے بھی ایک بیان دے دی کہ جناب یہ ظلم ہو رہا ہے یا زیادتی ہوئی ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہوئی تم جا کے ساتھ بیٹھو نا کیوں نہیں بیٹھتے خادم حسین رزوی تو اس بندے کی کتو والی کرتے ہیں اپنی تقریدوں میں آپ کو پتہ ہی ہوگا اس کے علاوہ خادم حسین رزوی نے اپنی آخری تقرید جو انہوں نے کل آج رات کی تھی ساڑھ تین بجے اپنے جلسے میں جب یہ خطام ہو رہا تھا دھرنے کا تو انہوں نے کہا کہ کیپٹن سفدر کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا اور ہمارے ساتھ جو رویہ رکھا گیا فرق ہے اس میں کیپٹن سفدر جس نے بزار قائد کی بے حرمتی کی اس کے ساتھ کیا رویہ تھا اور ہمارے ساتھ کیا رویہ تھا تو یہ جو بریم نواز ٹائپ کی جو سیاستدان ہے یا جو بھی اپوزیشن میں ہو یہ ہونا ضروری ہے اپوزیشن میں آپ ہوں گے تو تو جس طرح بریم نواز بلوچستان جاتی ہے بلوچوں کے ساتھ بیٹھتی ہے بلوچ سٹوڈنٹس کے ساتھ بٹھتی ہے بلوچ بچوں کے ساتھ بیٹھتی ہے ان کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے بلوچ کیوں نہیں وزارت مل رہی کل مریم نواز کو وزارت ملتی ہے پھر مجھے تحریک لبائی کر کے دکھا دی تو شکر کرے عمران خان کی حکومت ان لوگوں کی بچت ہوگی یہ تو رانہ صنع اللہ نے تاہر القادری کے ساتھ کیا کیا چودہ بندے مار دی آج بھی وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے ترلے سے بیٹھا ہوا ہے پاکستان کا قانون نظام ہی کمزور ہے وہ پھر آپ لوگ نے فیضاباد کا دھرنا دیکھا چار پانچ لوگوں کی وہاں پر شہادتیں ہوئی کیا ہوا کسی کو پکڑا آپ نے کسی کو نہیں پکڑا کیونکہ اس ملک کا نظام کمزور ہے اس ملک کا قانون کمزور ہے تو تحریک لبائی کے جو کارکن ہیں وہ کسی خلط فہمی یا خوش فہمی میں نہ رہے یہ آپ کا کبھی بھی ساتھ نہیں دے سکتے آپ کی جو اپنی تحریک ہے اس کو آپ چلائے آپ بہتری لے کے آ رہے ہیں مزید بہتری آ جائے گی اس میں بس اتنا ہی ایکسپوز کرنا تھا اتنا ہی بتانا تھا کہ ان لوگوں کی منافقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلکت بلتستان کے الیکشن ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو انہوں نے سوچا حکومت کے خلاف اس وقت پروپیگنڈا کرنے کے لیے یا میڈیا پر آلے کے لیے ہمارے پاس یہی ایک دھرنا بچا ہے اور ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں اور بدکسپتی سے جس طرح سے پاکستان کا میڈیا پاکستان کی تمام اپوزیشن جماعتیں چاہ رہی تھی کہ اس دھرنے میں قتل و قارت ہو فساد ہو ایک مرتبہ پھر سے ملکہ نقصان ہو الحمدللہ ان کا کوئی بھی اس طرح کا جو سوچ تھی ایک پلیننگ تھی وہ کوئی بھی مکمل نہیں ہو سکی بڑے خیر و آفیت کے ساتھ دھرنے کو ختم کر دیا گیا چند نکات دیئے گئے جو بھی تھے میں نے اپنیس پر ویڈیو بنائی گئے ڈیٹیل میں لسکرپشن میں لنک پہ دے رہا ہوں آپ جا کر دیکھ سکتے تو اپوزیشن کے سارے ڈرامے بے نقاب فیل ہو گئے جو ان کی امیدیں تھی وہ ساری ختم ہو چکی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپوزیشن کو آپ سے حمددی نہیں تھی وہ چاہتے تھے کہ آپ مریں پھر ہم آپ کی لاشو پر سیاست کریں تو یہ لاشو کی سیاست جو ہونے جا رہی تھی اللہ نے اس سے ہم سب کو بچا لیا اگر یہ انفرمیشن پسند آتی ہے اور آپ مجھ سے متفق ہے تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں نیٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات